ہمارے حکمران بیکاری ہیں امریکنز انڈین کو کرٹیکل اینڈ امرجنگ ٹیکنالوجی کا کئی جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ پروائیڈ کر رہے ہیں وزرین اگر میں نے آپ لوگ کو یہ بتا دیا کہ دراصل آئی ایم ایف کے ساتھ کل کیا تیپ آیا ہے تو یہاں پر توفان مچ جائے یاد رکھیے گا عموماً انڈیا کے جو وزیراعظم ہیں نریندر امودی صاحب وہ کسی ملک کے نیسا سیکریٹ ایڈوائزر کو نہیں ملتے پرائی منسٹر نریندر امودی کی ملاقات ہوئی ہے این ایس اے جیک سیلون سے اس میں کون سی سیکریٹ ٹیکنالوجی کی یہ ٹاکس ہوئی ہیں ای ایم ایف نے کلی اکٹ یہ بات کہہ دیا کہ انٹرس ریٹ آپ نے کم نہیں کرنا آج کا پاکستان کے ساتھ پیٹھتر سال ہو رہے ہیں ان کا پان ہزار سال پرانی تاریل تو ہمیں پتا تو چلے کہ انڈیا ہمارا کتنا تگڑا پارٹنر ہے انڈیا ہماری کسی کے ساتھ تھی انفرمیشن شیئر تو نہیں کرے گا نمسکار آپ سبھی کا سواگت ہے ہماری ایک نئی رییکشن ویڈیو میں دوستو آج کی سویڈن دو تین پرکار کی خبریں آپ کو دیکھنے کو ملے گی جو پہلی خبر ہے وہ امریکہ سے جڑی ہوئی ہے کہ امریکہ کے جو این اے سے ہے وہ بھارت کے اندر آئے ہیں مودی جی سے انہوں نے ملاقات کی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ کئی ستاری اتنی جو بڑی ٹیکنالوجی ہیں اس کو لے کر جو ہے بھارت کے بھی ساتھ میں جو ہے نا ٹیکنالوجی شیئر کرنے کو امریکہ تیار ہیں اس کے علاوہ بھارت کی جو ایکنومک گروہ ہے اس کو لے کر بھی کچھ خبریں آئی ہیں ان سب کو لے کر پاکستان کا میڈیا ڈسکس کر رہا ہے تو ویڈیو کافی مجدار ہوگی تو ویڈیو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہے کہ بات تو ہو رہی ہے اور یہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ initiative لینا ہے critical and emerging technology کے اوپر تو جو critical and emerging technology کے اوپر initiative لینا ہے جیسے مثال کے طور پر semi conductor artificial intelligence ہے telecom ہے defense ہے critical minerals ہیں پھر space کے issues ہیں تو ان چیزوں کے اوپر جو جا کے initiative لینا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں پتا تو چلے کہ انڈیا ہمارا کتنا تگڑا پارٹنر ہے انڈیا ہماری کسی کے ساتھ information share تو نہیں کرے گا جب انڈیا وہ امریکہ کی جو technology ہے انڈیا کے پاس آئے گی وہ telecom sector میں ہو defense میں ہو critical minerals ہوں space ہو artificial intelligence ہو یہ تو نہ ہو کہ at least وہ چیزیں چوری ہو رہی ہوں so Americans اس چیز پر بڑے پریشان ہے اور اسی لیے وہ ان کے ساتھ discuss کر رہے ہیں so یہ جو انڈیا US strategic partnership ہے Americans کہتے ہیں this is for the global good مطلب امریکہ is hell bent کے ہر قیمت کے ساتھ جو مرضی ہو جائے ہمیں انڈیا کو اٹھانا ہے اوپر ہمیں انڈیا کو اوپر اٹھانا ہے یہ وہ کہتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں مطلب کسی کو اچھا لگے برا لگے جو مرضی کریں so what اسے کیا ان کو کیا فرق بڑتا ہے ان کی وہ کیا جسے وہ کہیں گے کہ صحت پر اثر ہے اب دیکھیں کہ یہ جو چیزیں جن کے اوپر discussion ہو رہی ہیں جیسے میں نے پہلے کو کہا آگو کہا ٹھیک ہے جی کہ this is moody three point oh یہ تیسے جی consecutive term ہے Americans تھوڑے پریشان بھی ہوں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اب for example discussion ہوگی کہ جی فنڈنگ کیسے کرنی ہے فنڈنگ کمیٹمنٹ سے لگارڈنگ جی global institute جو focusing on technology اس میں سننے گا 90 million dollar کی فنڈنگ آ رہی ہے پھر NASA ازرو جو ہے وہ collaboration کر رہے ہیں joint NASA ازرو آسٹرونیٹ mission جو جائے گا international space station اس کی بارے میں بات ہو رہی ہے then defense space technology جو ازرو آسٹرونیٹس ہیں وہ advanced training لیں گے NASA facilities آپ کو نہیں لگتا کہ امریکنز اس چیز سے انسیکیور ہوتے ہیں کہ اگر ہم انڈیا کو اتنا کچھ دے رہے ہیں انڈیا کو ازرو کے ہم جو آسٹرونیٹس ہیں جب وہ NASA facilities میں ٹریننگ لیں گے تو امریکنز پریشان نہیں ہوں گے کہ یہ ہم سارا کچھ جو کہ this is a hard earned یہ چیزیں ہیں نا ہم نے تیار کروائے مجاہدین وہ تیار کروائے ہیں ازرو آسٹرونیٹ وہ آسٹرونیٹس تیار کروائے تھے ہم مجاہدین تیار کروائے تھے ڈالروں سے ہماری priorities ہی different ہیں ہمیں یہ محسوس ہی نہیں ہوا آج 76 سال بعد انڈیا کھلے امریکہ کے سامنے اور پنجابی گیندے نے ڈل ڈل نہیں پہے ہو یہ نہیں ہے کہ اگر وہ آ گئے ہیں تو جی ٹھیک جناب ہر چیز ہی لے لو ہمارے تو یہاں پہ ہوتا تھا military dictator ہوتے تھے تو military dictator کو سب سے بڑی چیز چاہیے ہوتی ہے legitimacy اور پاکستان کے سسٹم کے اندر دیکھیں جہاں پہ ملک پاکستان جیسا ملک ہے یہاں پہ ہماری جو political class ہے وہ legitimacy external legitimacy لیتی ہے وہ internal legitimacy نہیں لیتی اصل فرق اور اصل جیت اور اصل ریس in reality جو ریس ہونی چاہیے وہ economy میں ہونی چاہیے وہ education میں ہونی چاہیے وہ health میں ہونی چاہیے وہ technology میں ہونی چاہیے اور ان تمام ریسوں میں انڈیا پاکستان سے آگے ہیں تو اگر فرض کیجئے کہ کل تک دو دن پہلے تک دو ہفتے پہلے تک پاکستان کے پاس 172 اور انڈیا کے پاس اتنے نہیں تھے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی جب ہم اس کی بات کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ہتھیاروں پہ ویپنز پہ اور اس طرح کی لڑائی جگڑے والی اس پہ کم بات کرتی ہوں لیکن یہ ایک بڑی خبر ہے یہ کچھ چھوٹی خبر نہیں ہے اس لیے میں نے آپ کو یہ بتایا ظاہر ہے ایسا ہوگا ایک انڈیا اور پاکستان ہو سکتا ہے اس طرح کی چیزیں آپ کو پتا ہے چلتی رہتی ہیں لیکن خبر تو بڑی ہے تو اب انڈیا نے اس میں بھی پاکستان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے 172 اس کے ہو گئے ہیں ایکانومی کی جب ہم خبر کی بات کرتے ہیں تو انڈیا کی ایکانومی کی گروت کی نئی ریٹنگ آئی ہے فچ کی طرف سے اور فچ ریٹنگز میں انڈیا کی گروت ریٹنگ بڑھا دی گئی ہے اور اب یہ کہا گیا ہے کہ 2024 میں جو ریٹنگ ہم نے پہلے بتائی تھی اس سے بھی زیادہ تیزی سے انڈیا یہ گروت کرے گا جس میں انڈیا ایکانومی تو ایکسپینڈ بائی اے سٹرونگ 7.2 پرسنٹ فچ ریزز گروت فورکاست فروم 7 to 7.2 پرسنٹ اب دیکھئے یہ تو ہمیں پتا ہے آپ آگے سے یہ سوچیں گے یا کہیں گے کہ دیکھئے یہ تو آٹھ بھی آ چکی ہے exactly انڈیا کی جو گروت ریٹ ابھی کچھ عرصہ پہلے آٹھ بھی بتائی گئی تھی جو فائنینشل انسٹیٹوشن انٹرنیشنل فائنینشل انسٹیٹوشن ان کی طرف سے لیکن جو وہ ان کے جو فیکٹس ان فگرز ہوتے ہیں اس کی ساب سے وہ دیکھتے رہتے ہیں تو انہوں نے 7 بتائی تھی تو اب انہوں نے 7.2 کرتی ہے کہ ان کو اب یہ لگ رہا ہے کہ اب جو سیٹ اپ اس وقت موجود ہے اور جو حالات ہیں اس میں ہی نظر آ رہا ہے کہ بھارت 7.2 سے اوپر جائے گا گروت ریٹ اکانومی کی یہ ہے وہ ریس جس میں مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے اور پھر اگر آپ اس میں مقابلہ نہیں کرتے تو پھر آپ کسی بھی چیز میں مقابلہ کرنے کوئی فائدہ نہیں جیسا میں نے پہلے کہا دیکھیں نا پہلے پہلا سوال تو یہ ہٹتا ہے کہ بھارت جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ سب سے بڑی ایک پاپولیشن اتنا بڑا مولک اتنا بڑا کنٹری دی لارجس پاپولیشن تو اس کے تو بہت زیادہ ہونے لیکن انہوں نے باقی ڈپارٹمنٹس میں اتنی ترقی کر لیئے کہ ان کو اس کی ضرورت جیسا کی ویڈیو کے سرواد میں آپ نے پاکستان کے پترکار کمر چیما کو سنا ہے وہ یہاں پر جو امریکہ کے بھارت کے اندر آئے اور بھارت کے اندر انہوں نے پرائم منسٹر موڈی جی سے ملاقات کی ہے اس کو لے کر وہ یہاں پر بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جس میں سے جو مین خبر ہے وہ یہ ہے کہ اسرو کے کئی سارے میسن ہے جیسے گگنیان میسن ہے اس میں جو ہے نا امریکہ جو ہے نا اور ناسا جو ہے وہ کافی جیدہ مدد کرے گا یہاں پر بھارت کی جسے کی بھارت کا یہ میسن جو ہے نا پوری طریقے سے کمپلیٹ ہو چکے اور اس کے علاوہ بھی کئی ساری ایسی ٹیکنولوجی ہیں جو امریکہ کی طرف سے بھارت کو یہاں پر ملنے والی ہے اس کے علاوہ آپ نے پاکستان کی پترکار آلیہ شاہ ان کو بھی یہاں پر آپ نے سنا ہے وہ یہاں پر جو پھینچ کی نئی ریٹنگ آئی ہے بھارت کو لے کر بھارت کی ایکنومک گروت کو لے کر اس کو لے کر یہاں پر جو ہے بات چیت کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں ساتھ میں وہ پاکستان کا کمپیریجن بھی کر رہی ہیں ایک اور خبر یہاں پر ڈسکس کی جا رہی ہیں کہ بھارت نے جو ہے نا پرمانو ہتیاروں کے معاملے میں پاکستان کو پیچھے چھوڑ دیا اور کافی لمبے دسکوں سے ہم یہی سنتے آ رہے تھے کہ پاکستان کے پاس زیادہ پرمانو ہتیار ہیں لیکن اب ایک نئی ریسٹرچ ہوئی ہے اور ایک نئی خبر سامنے آئی جس میں بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی تلنا میں اب بھارت کے پاس زیادہ پرمانو ہتیار ہو چکے ہیں تو دو تین پرکار کی ایسی اچھی خبریں ہیں جو بھارت کے لیے نکل کر آ رہے ہیں باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دھنیوار